نمسکا نیوز لیٹین بدفردیش 36 گھر دیکھ رہا ہے آپ اور بولیٹن کی شروعات کوربہ سے آئی بڑی خبر کے ساتھ جہاں ٹرانسپورٹ نگر کے مارکٹ کمپلیکس میں زبردست آگ لگ گئی دمکل کی کئی گاڑیاں آگ بجھانے میں ابھی بھی جھوٹی ہوئی ہیں دکانوں میں فسے لوگوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا ہے انٹی پی سی کی سی آئی ایس ایف ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے کمپلیکس میں دھواں بھرنے سے ریسکیو میں پریشانی ہو رہی ہے یہ بڑی خبر ہے کوربہ سے کوربہ کی ٹرانسپورٹ نگر کے مارکٹ کمپلیکس میں آگ لگی ہوئی ہے دمکل کی کئی گاڑیاں آگ بجھانے کی کوششوں میں جھوٹی ہوئی ہیں دکانوں میں فسے لوگوں کو سرکشت نکالا گیا ہے انٹی پی سی کی سی آئی ایس ایف ریسکیو ٹیم بھی موقع پر موجود ہے ریسکیو میں جھوٹی ہوئی ہے اور کمپلیکس میں دھواں بھر گیا ہے اس لیے ریسکیو میں تھوڑی پریشانی ہی ضرور آ رہی ہے یعنی کی جمان کا چلی کی کچھ اگر ریسکیو چل رہا ہے تو پھر کچھ لوگ اندر اس امارت میں اس کمپلیکس میں ہو سکتے ہیں اور پوری کمپلیکس میں چونکہ دھواں بھر گیا ہے اور مابلہ گھا تک بھی ہو سکتا ہے کوششیں جاری ہیں یہاں پر کچھ لگی ہے ابھی تو یہاں پر خاپ دکھے ہی ہے اور بھی کہاں کہاں کہ کچھ لوگ ساہب کے کپڑے دکاں میں فاترین شتنا میرے تھے کہ دو آدمی ہمارے سامنے نکلے تھے ابھی بھی ایک آدمی کی شتنا میرے اس پر ٹریس کیا جا رہا ہے اور سرینیا لگی ہوئے لندے سکائی نیفت میل آگے ہمارا نگم کا کہ اس سے اندر آدمی جا کر کے دیکھ کے کوش کر کے جہاں پر وہ آدمی ہوتا کچھا نکلے جا اور آگ پر بھی زیادی زیادی کابو پہایا جاتے تھے بہت پرانی بیلڈنگ ہے جیگم کیا آپ کا کچھ نہیں ہوئے یہ بیلڈنگ کا پرانی ہے بہت پرانی بیلڈنگ ہے بہت پرانی بیلڈنگ ہے اچھے کوائٹی میں بنی ہوئی تھے لیکن ابھی اس آگ لگنے کے بعد اس کا ایک تو نیچرل بھی کلائمیٹک ٹیمپریچر بھی زیادہ تھا اور اس سے اتنے بڑے ٹیمپریچر کے محصہ میں آگ بھی لگی تو اب اس کے بعد آپ مجھے سے بعد اس کو دیکھیں گے بیلڈنگ کا کیا اس کا کس طرح سے کیا کرتا ہے بیلڈنگ کا جو بھی عبداللہ السلام ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور جانکاری کے ساتھ عبدالل کیا استحتی ہے تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے دوسرا یہ یہ بتائیے گا کہ سبھی لوگ باہر نکال لیے گئے ہیں ابھی لوگ بھی فسے ہو سکتے ہیں اور جی آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو آگ کی سٹیٹی اس پر نیانتر کافی حد تک پا لیا گیا ہے اور چونکہ دھوہ کے قارن اندر میں جانے میں جو سی اے شیف کی ٹیم بھی یہاں پہنچی ہوئی ہے انٹی پی سی کی ریسکی ٹیم اور نگر نیگم کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے دمکل نگر تینہ کی ٹیم یہاں لگی ہوئی ہے لگاتار جو ہے وہ پریاس کیا جا رہے ہیں کہ اب تک جو ہے پانچ لوگوں کو نکالا گیا ہے جنہیں اسپدال میں بھرتی کرائے گیا ہے اور ایک جن کے اور فضے ہونے کی جانکاری مل رہی ہے اور جو ریسکیو ٹیم ہے جو وہ ریسکیو ٹیم کو کھوچنے کے لیے اندر گئی ہوئی ہے اور جو کلیکٹر ہیں اور ایسکی ہیں نیگم کے مہاپور ہیں اور آئیوٹ ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور پورے گھٹا کرم کی مونیٹنگ کر رہے ہیں اور جل سے جلد اس آگ پر کابو پانے کا پریاس کو لے کر لے دیے جا رہے ہیں کسی کیسولیٹی کی کوئی خبر تو رہی ہے ابھی عبدال جی چونکہ آگ وکرال روپ لیا ہوا تھا ایک دکان کے لگنے کے بعد دردن دکان اور اس میں ایک بینک بھی سامیل تھا تو آدھیکانس لوگ آگ لگنے کی گھٹا کی سوچنک ساتھی باہر نکل آئے تھے لیکن کچھ لوگ جو پسے ہوئے تھے جسے پانچ لوگ اور انہیں آسپتال میں بھرتی کرایا گیا اور کچھ ایک جن کے اور پسنے کی سوچنا مل رہی ہے جسے ریسکوچ لیے ٹیم جو ہے اندر گئی ہوئی ہے آگ کی کیا ستیتی ہے بجھا لی گئی ہے یا پھر ابھی بھی کوششیں جاری ہیں بہت ہوا بھی بھرا گوا تھا اور ایسے میں آگ بہت ہوا پر جو لگی ہوئی تھی وہ پوری طریقے سے پھوچ گئی ہے چونکہ اندر میں دکانے ہیں اور کپڑے کی بھی دکانے ہیں اور کئی سٹیسنریوں کی بھی دکانے ہیں تو اس میں آگ جو ابھی بھی لگی ہوئی ہے جسے بجھانے کا پریاد جو ہے دمگل کی ٹیم وہ لگا تار کر رہی ہے دس سے ادھیک ہے دمگل جو ٹیم وہ موقع پر ہے اور لگا تار اور بھی کئی کروں کے ماتن سے بھی پانی لیا جا رہا ہے تاکہ آگ پر جل سے جل پوری طریقے سے کابو پایا جائے کسی چلے شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے دھنواد عبدال رائیگر سے بڑی خبر ہے رائیگر میں ٹائر اور ٹائلز گودام میں آگ لگے گودام میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے بتا جا رہا ہے کہ آگ لگی آگ کی چپیٹ میں شراب کی دکان بھی آگئی موقع پر کئی جو فائر مگریٹ کی گھڑیاں ہیں ٹیم ہیں وہ پہنچی ہیں اور کوششیں جا رہی ہیں تاکہ جل سے جل آگ پر کابو پالی آ جائے یہ دیکھیں آپ رائیگر سے یہ تصفیریں سامنے آئی ہیں ٹائلز اور ٹائر کا یہ گودام بتا جا رہا ہے جو آگ کی چپیٹ میں آ گیا شورٹ سرکٹ کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آگ لگی ہے اور پاس میں موجود ایک شراب کی دکان بھی اس آگ کی چپیٹ میں آ گئی آگ ابھی تک بجھائی نہیں جا سکی ہے لیکن کوششیں جا رہی ہیں دمکل ویبا کی ٹیم ضرور موقع پر پہنچی ہے ریاض جا رہی ہیں کوششیں جا رہی ہیں تاکہ جلد سے جلد آگ پر کابو پالی آ جائے لیکن لاکھوں کا نقصان اس آگ میں ابھی تک ہو چکا ہے اور ابھی تک کسی بھی ترکی کوئی کیسولیٹی کی خبر نہیں ہے یعنی جب آگ لگی تب لگ بھگ کہا ہی جارہا کہ سبھی لوگ سرکشت باہر نکل آئے تو شورٹ سرکٹ اس آگ کے پیچھے کی وجہ ہے رائیگر سے یہ تصفیریں سامنے آئی ہیں جہاں ایک گودام میں جس میں ٹائر اور ٹائلز رکھے ہوئے تھے اس میں آگ لگ گئی آگ نے بڑا روپ بھی دارن کر لیا حالکہ دمکل ویبھاگ ضرور موقع پر موجود ہے کوششیں جاری ہیں چونکہ ٹائر اس گوداؤن میں رکھے ہوئے تھے اس لئے آگ نے بہت ہی جلدی وکرال روپ لے لیا اور آگ بجھانے میں بھی تھوڑی سی پریشانیاں آ رہی ہیں ٹائر کا گودام ہونے کی وجہ سے فائر برگیڈ موقع پر ہیں کوششیں جاری ہیں تاکہ جلد سے جلد آگ بجھائی جا سکے یہ دیکھئے آپ تصویریں رائے گر سے ہیں جہاں ٹائر اور ٹائلز کے گودام میں آگ لگ گئی تھی آگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے آگ پر کابو نہیں پائے جا سکا ہے ارپال زیگر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ارپال کیا ابھی تازہ استثیتی ہے آگ بجھائی جا چکی کوششیں چل رہی ہیں جی جی پرسند بتانا چاہوں گا کہ ابھی آگ جو ہے لگ بھگ کابو پا لیا گیا ہے لیکن دکان کے ایک ایسا حصہ ہے جہاں پر لکڑی سٹور کر کے رکھا گیا تھا وہی سے آگ جو ہے ابھی بھی کچھ دھدہ کر رہی ہے فائر بھی گیا تین گاڑیاں موقع پر پہنچی ہوئی تھی اور کڑی مسکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا ہے اور جو ایک لکڑی کا اسٹور روم جیسے بنا ہوا تھا وہی سے آگ کچھ بچہ ہوئے جسے بھی جلدی بجھانے کا پرہات ابھی بھی جاری ہے بتا دے اس پورے معاملے پر لگ بھگ تین ستارے تین لاک روپے کے نقصان کے بعد جو ہے ابھی دکان کی جو مالک جو کہنا ہے لیکن جو آگ لگی کیسے اس کے بارے میں ابھی بھی جات کی جا رہی ہے فیلال آگ پر کابو پانے کے بعد جو ہے جات کی جا گی کیا سوٹ سرگیٹ کے وجہ سے آگ لگی ہے یا کسی سرارتی سرطوں نے یہ نقصان پہنچایا ہے اس کے بارے میں فیلال ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے یہ پرسند بلکل آگ ابھی بھی برقرار ہے کوئی باز میں فساد تو نہیں ہر پال سبھی لوگ نکلائے تھے باہر سمیہ پر میں کہوں گا ابھی جو ہے لنچ کا سمیہ تھا اس لئے جو وہاں اندر میں کام کر رہے تھے کرمچاری وہ لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اور کیول دکان پر ایک ویکٹی ہی تھا جو کی دیکھ رہے کے لئے وہاں پر تھا اسی کے دوارہ جو آگ کی سوچنا دی گئی اس کے بعد جو ہے موقع پر دمکل کٹیں پہنچے فیلال اندر کوئی فساد نہیں تھا یہ گنیمت کی بات رہی کہ کوئی نقصان نہیں ہوا جی پسند چلے شکریہ آرپال آپ کا جانکاری کے لئے تو یہ ٹائر اور ٹائلز کا گودام بتایا جارہا جو آگ کی چپیٹ میں آ گیا شورٹ سرکٹ کی وجہ سے اس میں آگ لگی تھی اور اب اگلی خبر کا رکھ کریں گے اگلی خبر اگلی خبر چلے رائپور سے ہے بڑی خبر اس وقتی رازدھانی میں بی جے وائی ایم کا پردرشن جاری ہے پی ایس سی ریزلٹ میں گڑھ بڑی کو لے کر یہ دھرنا کیا جارہا ہے کچھ دیر بعد سی ایم ہاؤس کے گھراؤ کے لئے نکلیں گے بی جے وائی ایم کارکر تھا کارکرم اس تھل پر پہنچے بی جے وائی ایم کے راستری ادھیاکش تیجس پی سوریا بی جے پی پردیش ادھیاک شرون ساو بھی موجود ہیں یوہ موچہ کے پردیش ادھیاکش روی بھگت بھی اس پردرشن میں شامل ہیں یہ بڑی خبر آئیپور سے جہاں رازدھانی میں بھارتیہ جنہتہ ایوہ موچہ کا پردرشن پرہا ہے پی ایس سی ریزلٹ میں گڑھ بڑی کو لے کر گھرنا دیا جا رہا ہے کچھ دیر بعد سی ایم ہاؤس کا گھراؤ کریں گے بی جے وائی ایم کارکر تھا یوگل تیواری ہمارے ساتھ جڑے ہیں یوگل بی جے وائی ایم کا یہ بڑا پردرشن ہے راستری ادھیاکش بی جے وائی ایم کے پہنچے ہیں کیا کارکرم ہیں بی جے وائی ایم کا کب کہاں کیا پردرشن ہوگا یہ پرسند دیکھیں پہلے میں منچ کو دکھانا چاہوں گا اپنے درسہ کرنے سے ان کو دکھانا چاہوں گا دیکھیں بھی نیتا پردرشن وہ ادھبودھن کر رہے ہیں سوریا ہے اس کے مکہ منتری راکٹر رمن سین ہے عرون ساو ہے دھرم لاکھوں کے تمام پردرشن جو پڑے نیتا ہیں جو بھاجپا کے قدعوار نیتا ہیں سبھی یہاں پر موجود ہیں اجاروں کی سنکھیا میں یہاں پر یوہ مورچہ کے کاری کرتا ہے یہاں پر ہے منچی ادھبودھت وہ اسی ایم ہاؤس کے گھراؤ کرنے کے لئے نکلیں گے اور یہاں پر سرکار کی قلاب جب ہے نارے باجی کی جاری ہے اور جی طرح سے پی ایسی میں جو کتھیک دھاندلی کا جو آروف لگ رہا ہے اسے پردر پرد یہاں پر ایک ایک جو دیتا ہے ایک ایک جو یوہ کاری کرتا ہے پتہ دیتاری ہے وہ انہیں لگتا کھولنے کا پریاز ہے وہ کر رہے ہیں اور لگتا کھولنے کا آروف ہے وہ لگا رہے ہیں کہ یہاں پر جو سپرے سالہ کا جو چورہا ہے پوری چرے سے کھچا کھچ کھرا ہوا ہے پردیس کے ایک ایک جیلے سے جو کاری کرتا ہے پتہ دی کاری ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے اور کچھ دربات منز سے اہوان کیا گیا ہے بڑے نتاؤں نے اہوان کیا ہے کہ سی ایم ہاؤس تک ہر حال میں پہنچنا ہے لیکن جو کاری کرتا ہے جو اندولن کاری ہے وہاں تک نہ پہنچے اس لیے بلکل بلکل یوگر نظر بنا رکھئے اس پردرشن پر آگے اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے جانکاری لیتے رہیں گے شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے بھوپال سے بڑی خبر ہے یوگر کو کتہ بنانے کی معاملے میں ایکشن ہوا ہے پولس نے چھے لوگوں پر معاملہ درج کر لیا ہے تین آر روپی گرفتار بھی کر لیے گئے جبکہ تین ابھی فرار ہیں ٹیلا جمال پورا تھاناو پرباری کو لائن اٹیچ کیا گیا ہے پولس کمیشنر نے لاپروہی برتنے پر یہ کاروائی کیا ہے یوگر کے گلے میں فندہ ڈال کر مار پیٹ کی گئے تھی یوگر کو کتہ بنانے کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا گریمتری دردتم مشترہ نے کاروائی کے نردیش دیئے تھے اور اب اس کے بعد یہ ایکشن ہوا ہے کیول کیاہی کے خلاف ایکشن ہوا ہے بلکہ دوسری طرف تین جو آر روپی ہیں وہ گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں حالاکہ تین فرار ہیں ان کی کھوچبین جاری ہے ٹیلا جمال پراثانہ پرباری کو لائن اٹیچ کیا گیا ہے پولیس کمیشنر نے لاپروہی برتنے پر یہ بڑا ایکشن لیا ہے آپ کو بتا دیں گی یوگر کے گلے میں پندہ ڈال کر مار پیٹ کی گئی تھی یارو بھی لگایا گیا کہ اس پر دبا بنایا جا رہا تھا دھرم پریورتن کرنے کا یوگر کو کتہ بنانے کا ویڈیو بارل ہونے کے بعد گریم انتری نروتم مشرہ نے کاروائی کے آدھش دیئے اور نگر نگم کا دستہ پہنچا ہے ٹیلا جمال پورا تھانے آروفیوں کے نرمال پر بلڈوزر چل سکتا ہے اتیرکت پولس بل بھی ٹیلا جمال پورا تھانہ شیطر پہنچا ہے یہ بڑی خبر ہے بپال سے نگر نگم کا دستہ بپال کے ٹیلا جمال پورا تھانہ شیطر میں پہنچا ہے اور جو آروفی ہیں ان کے نرمال پر ابھید نرمال پر بتا جارہ کی بلڈوزر چلانے کی کاروائی ہو سکتی ہے پولس نے ان کو 110 میں باؤنڈ آر بھی ترکے رکھا تو کیونکہ یہ آدھت نبرادی ہیں ان کے اوپر ہم نے نیسے کی کاروائی انیشیٹ کیا ہے اور باقی چیزیں جانچ کا وشہ ہم جانچ یہ آج صبح پولیس کی سنگیان میں جب ٹی آئی نے صبح کمیشنر صاحب کو اور ڈی سی پی کو مجھے بتایا گیا تب ہماری سنگیان میں ہے تنن نے فریادی کو بلا کر فی آر درج جی واسوب چورے نیوز اٹین سم واد آتا ہمارے ساتھ جڑے ہیں جانکاری کے ساتھ واسوب صبح آپ بتا بھی رہتی کہ اس معاملے پر ایکشن بھی شروع ہو گیا اور اب نرمان کو لے کر بھی بتایا جا رہا ہے کہ بولڈوزر پہنچا ہے تو کیا اتنی جلدی سمپتیوں کو بھی چننت کر لیا گیا کہ کونسی وید ہے کونسی عوید ہے جن کی اوپر پہلے سے بھی جو کئی ماملے ہیں وہ درد ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب پولیس ان کے پرانے جو جیسے آپ گناہ کرائیم کہہ سکتے ہیں ایک ویقتی کو بیلٹ اسے باندھ کر اس طرح سے پتاڑیت کرنا اور جس طریقے سے انہوں نے بولا ہے جو ویڈیو میں جو شبد نکل سامنے آئے وہ نشت طور پر کافی آمان بھی ہیں اور اس ٹٹے کے لیے ساشن پشاشن کے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ آپ سے کچھ دیر بعد جو کاروائی ہے وہ بھی یہاں پر شروع ہو سکتی ہے اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو تمام ہندو سکھٹنا کے لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ تھے اور تھانے میں پردرشن بھی کیا بجنگ دل کے لوگوں نے اور یہ مانگ کی تھی کہ سکت کاروائی پورے معاملے کو لے کر آکی جانی چاہیے جو پیڑت پکچے انہوں نے بھی گمبیر آروب لگائے ہیں انہوں نے یہ آروب لگائے کہ دھرم پریورتن کو لے کر دباؤ بنایا جا رہا تھا اس کے بعد جس سرے سے چاہے آل عدی کاری بھوال پلس کمیشنر ہو مددیش کے گرہ منتی نرود تم مشرہ ہو یا جو پلس کے عدی ہیں یہ تمام لوگوں نے اس پورے معاملے کو لے سنگیال لیا اور پہلوں کی جانچ ہو رہی ہے جو فریادی ہیں ان پکچھ جو بیانے وہ درج ہو گئے ہیں آروپی وں بھی موجود جو تین آروپی گرفتار ہو چکے حالان کی تین آروپی گرفتار یہ ابھی بھی باقی ہے تو اور ان سے بھی ایک شیطر کے ہیں اور جن جن لوگوں کی سمپتی کے خلاف ایکشن کی تیاری ہے ان میں سب ہی چھے لوگ ہیں یا پھر کیا اور دیٹل دیکھیں سب چھے لوگوں کے خلاف جو آتھ کرمان کی کاروائی ہونی ہیں جو بلڈوز چل رہا ہے وہ نہیں ہوگی اس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں جو آدھت اپراد ہیں جن کے پہلے بھی جو ہسٹی چیٹر رہے ہیں جو crime ہیں ان پہ درج ہوئے ہیں criminal cases درج ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف چلے گا ساشن پرشاشن کا اس کو لے کر تیاری ہے نگر نگم کا عتی کرمان کاملہ ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے پلس بل بھی یہاں پر موجود ہے اور ان دھارا وں ہوگا کہ آپ سے کتنی دیر بعد جو پرشاشن کا بلڈوزر ہے وہ سمپتی ہیں جنہیں چند کیا گیا ہے انہیں توڑنے کا کام کب سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بات دکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جو معاملے آتے ہیں جب جو اپرادی ہیں جو اروپی ہیں وقانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس طرح کی کاروائی مدھپدیش کے الگ الگ پہلے بھی اور اب اس طرح کی کاروائی لگاتار ہوتی ہے اپرادیوں کے خلاف شکریہ آپ کا جانکاری کے لئے واسوب نظر بنا رکھے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ تیلا جمال پر کا معاملہ تھا جہاں پر ایک شخص کے گلے میں بیلٹ کا پٹہ بنا کر اسے کتہ کے روحے میں اس کی پٹائی بھی کی جا رہی تھی ملیٹن میں اتنا خبریں جاری ہیں